بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ نے کل رات سے لے کے اب تک بہت سی آڈیو لیکس کا تذکرہ ضرور سنا ہے اس میں سے کچھ سنی بھی ہوں گی اور اس سے آپ نے کچھ نتیجہ بھی اخذ کیا ہوگا آڈیو لیکس کا اس وقت بلیک ویب کے اوپر اس کا ریٹ کیا ہے اب تک ذرائع کیا بتاتے ہیں کہ کتنی آفرز ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ مزید کتنی آڈیوز اس کے پاس موجود ہیں کتنا ڈیٹا اس کے پاس موجود ہیں ان آڈیوز کو ریکارڈ کرنے کے پیچھے کون ہے اور ان آڈیوز میں باتچیت کیا ہوئی ہے اس پر مفصل گفتگو کرتے ہیں تو آغاز کرتے ہیں مطن کے حوالے سے کہ پہلی جو آڈیو منظر عام پہ آئی اس کا مطن یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک آفیسر وزیراعظم شہباز شریف صاحب سے باتچیت یہ کر رہا ہے کہ مریم نواز کے جو داماد ہیں وہ کچھ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں بھارت سے آدھی امپورٹ پہلے ہو چکی ہے آدھی ابھی ہونا باقی ہے پلانٹ منگوانا ہے وہاں سے تو اس کے لیے ای سی سی اجلاس سے منظوری لینا پڑے گی اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا جس پر اس آفیسر نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ جب ای سی سی اجلاس میں یہ بات جائے گی تو یہ بات کھلے گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اپنے داماد کے لیے بھارت سے تجارت کرنا چاہتی ہیں تو یہ ہمارے گلے کی ہڈی بن جائے گی جس پر وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ میں سمجھاؤں گا میں طریقے سے سمجھاتا ہوں پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی کے لیے گریڈ سٹیشن کی منظوری لینی ہے جس کے جواب میں وزیراعظم کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو نیشنل پالیسی کے تحت ہوگا اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے پھر بات چیز یہ ہوئی کہ مقبول باکر صاحب کے حوالے سے کوئی تائیناتی کی بات چیت ہوگی جس پر اس آفیسر نے خچے کا اظہار کیا کہ اسلامباد کے ایک صحافی ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ تجربہ پھر سے نہ کیجئے گا یہ ہمارے گلے پڑ جائے گا ماضی کے تجربات سے سیکھئے ایسا کوئی بھی اقدام مت اٹھائیے گا یہ بظاہر بات یہی لگتی ہے کہ جب حکومت برسر اقتدار آئی تھی اس وقت کیے گئے فیصلوں کے حوالے سے یہ بات چیت تھی اور اسی وقت یہ بات ریکارڈ کی گئی ہے دوسری جو آڈیو لیک ہے اس میں وہ مریم نواز صحبہ سے بات چیت کر رہے ہیں یا محمد شہباز شریف صاحب جس میں سب سے پہلے مریم نواز صحبہ یہ بات کرتی ہیں کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہے مفتا اسماعیل اس کو تو بولنے کا پتا نہیں ہے اسے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا بول رہا ہے اس نے کئی مواقعوں کے اوپر ہمیں پشیمانی کا سامنا کروایا ہے اور دو سو سات روپے تک ڈالر پہنچ چکا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا فیصلے کرے ڈاکٹر صاحب کا آنا بہت ضروری ہے یعنی وہ اسحاگڈار صاحب کا بھی تذکرہ کر رہی تھی اس میں تو انہوں نے کہا کہ ٹی وی پر آ کر اولٹی سیدھی باتیں کر دیتا ہے تو جس کا جواب ہمارے پاس بھی نہیں ہوتا تو یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب بات یہ گردش کر رہی تھی کہ وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کے خلاف پارٹی کے اندر بغاوت دیکھنے میں آئی ہے کہ پارٹی کے کچھ حراقین ناراض ہیں آپ نے بے شمار ایسی خبریں دیکھی ہوں گی تو یہ اسی وقت کی ریکارڈنگ ہے دوسری بات وہ یہ کرتی ہیں دنیا نیوز کے انکر کامران شاہد کے پروگرام میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک انٹرویو تھا وہ اس کا حوالہ دیتی ہیں اور یہ بات کرتی ہیں کہ اس انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ سابق صدر پرویز مشرف جو ہیں انہیں پاکستان آنا چاہیے تو اس پر اس خدشے کا انہوں نے اظہار کیا کہ میں نے آپ کو کچھ کلپس بھیجیں آپ سن لیں تو آپ پہلے سے خود فیصلہ کر لیں تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم پہ کوئی فیصلہ تھوپا گیا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ واپس آئے تو آپ خود ہی اعلان کر دیں کہ ہم انہیں واپس لانے کے لیے تگو دو کریں گے یا وہ واپس آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں یعنی وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ کسی کو یہ تاثر نہ جائے کہ فیصلہ ہم پہ مسلط کیا گیا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے دونوں طرف کو ہمیں دیکھنا ہوگا اس کے بعد پھر وہ ذکر کرتی ہیں چادری پرویز ایلائی کا یعنی یہ تب کی بات ہے کہ جب ایک خاندان کے اندر پھوٹ پڑ چکی تھی چادری پرویز ایلائی صاحب ایک طرف چادری شجاہ صاحب دوسری طرف تھے تو اس میں گفتگو میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بیٹے کی باتوں میں آ کر اپنا خاندان توڑ لیا یعنی وہ مونس ایلائی کا انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ چادری پرویزلائی مونسلائی کی باتوں میں آگئے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا اور اپنا جو خاندان جو برسوں سے جڑا ہوا تھا اور دونوں بھائی ایک ہی سمجھے جاتے تھے یعنی دونوں کزن ان کا فیصلہ ایک ہی مانا جاتا تھا بیٹے کی باتوں میں آکے انہوں نے اپنے خاندان کو توڑ لیا ہے پھر وہ ایک ٹی وی چینل کے مالک کی نام لے کر اشارہ کرتی ہیں کہ میں نے جو خبر لگوانی ہو یا رکوانی ہو تو میں اس کو کہتی ہوں اب اس کے بعد وہ پھر بات کرتی ہیں کہ ابھی جو بات ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ میں نے ابو سے بھی بات کی تھی جو بھی فیصلے کرنے ہیں ہمیں بہتری کے لیے کرنے چاہیے جو تیسری آڈیو لیک ہوئی اس میں استیفوں کے حوالے سے بات چیت ہے جو سات استیفے منظور ہوئے تھے اسی کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے ڈسکشن چل رہی ہے تمام پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی آوازیں موجود ہیں ان میں آیاز صادق صاحب کی آواز سنائی دیتی ہے رانہ سناؤلہ صاحب کی سنائی دیتی ہے خاج آصف صاحب کی سنائی دیتی ہے حسن اقبال صاحب کی سنائی دیتی ہے اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کی سنائی دیتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ سات استیفے یا دس استیفے جو منظور کرنے ہیں وہ منظور کرلیں تو پھر یہ سوال اٹھا کہ اگر کوئی نہیں آتا تو پھر ہم کیسے منظور کریں گے تو اس کے بعد آتا ہے کہ اگر وہ نہیں آتا تو پھر عذر بنایا جا سکتا ہے پھر وہ قانونی اور آئینی طور پر رائے پوچھتے ہیں اور وہاں پر موجود ایک شخص بتاتا ہے کہ یہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے جس کے آخر میں شہباز شریف صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ لندن سے اپروول لے لیں پھر اس کے بعد فیصلہ کر لیں گے تو شہباز شریف صاحب آگے سے ہس کے کہتے ہیں کہ وہاں سے اپروول کیا لینی ہے جب بڑے نام چلے جائیں گے تو پھر ان کو اعتراض کیا ہوگا تو پھر آگے سے بات آتی ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں گے پھر رانہ سناولہ صاحب کی ذمہ داری لگا دے اب یہ تین آڈیو لیکس ہیں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اس سے زیادہ آڈیو لیکس ہو چکی ہیں بلیک ویب کے اوپر اس کی جو قیمت مقرر کی گئی ہے وہ تقریباً تین ملین ڈالر اس نے پیسہ مانگا ہے کہ تین ملین ڈالر دیں بسورت ریگر یہ تمام آڈیوز کو میں لیک کر دوں گا اور اسی خدشے کے پیشے نظر باتیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پانچ ارب روپے کی آفر بھی ہو چکی ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وہ آفر کس کی طرف سے ہوئی ہے یہ بھی واضح نہیں ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ حکومت نے آفر کی ہے لیکن حکومت کے کس شخص نے آفر کی ہے یہ بھی بات ابھی واضح نہیں ہے لیکن تین ملین ڈالر کی وہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اس نے اپنی آڈیو لیکس کو سچ ثابت کرنے کے لیے بتانے کے لیے کہ ایتھینٹی کا مواد میرے پاس موجود ہے آٹھ جی بی کا مواد ہے جو میرے پاس موجود ہے اور سو سے زائد آڈیو ٹیپس ہیں جو میرے پاس موجود ہیں تو اس نے سمپل کے طور پر یہ تین لیکس کی ہیں لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ بہت حساس معاملات کے اوپر بات چیت بھی ہے وہ بھی ریکارڈ کی گئی ہے ان کی ایک آڈیو جو ہے وہ کال کی آڈیو لیک ہوئی تھی جو پنجاب کے وزیر خزانہ اور خیبر پختونخواہ کے وزیر خزانہ کے ساتھ بات چیت تھی یعنی محسن لغاری صاحب اور ادھر سے اگر خیبر پختونخواہ کی بات کریں تو ادھر سے امور سلیم جھگڑا صاحب کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہوئی تھی اب اس کے اوپر وہ ایف آئی اے میں پیشیاں بھگت رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے اوپر بھی کوئی پیشی بھگت نہ پڑے گی لیکن اس سے بڑا ایک اہم سوال یہ ہے کہ اسی بلیک ویب کے اوپر جہاں پہ اس نے بڈ لگائی ہوئی ہے تو وہاں پر اس سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کی ایک حساس ادارے کے سربراہ کے ساتھ بات چیت کا ریکارڈ موجود ہے جس پر اس کا جواب یہ آتا ہے کہ اس کا جواب میں صرف اسے دوں گا جو ہائی بڈ لگائے گا یعنی بڑی بولی لگائے گا تو اس نے خریدار نے آگے یہ بات کی کہ یہ صرف کنفرمیشن کے لیے ہے ییس اور نو میں جواب چاہیے تاکہ ہم اپنے جو رغبت ہے اس کے خریدنے کی وہ ظاہر کر سکیں تو اس نے ییس میں جواب دیا یہ آپ دیکھئے کہ پاکستان کے اوپر سائبر سیکیورٹی کا کتنا بڑا حملہ ہے دوسری بات یہ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ صرف ایک جگہ ہے ایک کمرے کی گفتگو نہیں ہے بلکہ آڈیو لیکس بھی ہیں جس میں کال آڈیو موجود ہے یعنی ایک شخص نے کسی دوسرے شخص سے فانٹ پر بات چیت کی ہے تو اس کی بھی آڈیو موجود ہے یہ کون ہو سکتا ہے اپنے ارد گرد وزیراعظم صاحب کو نظر دوڑانی چاہیے وہ میٹنگ اس کے تانے بانے کہاں سے مل سکتے ہیں وہ میٹنگ جہاں پر آیا صادق صاحب رانہ سناؤلہ صاحب خاجہ صادق رفیق صاحب ماظرہ چاہتا ہوں خاجہ آصف صاحب احسن اقبال صاحب جہاں پر موجود تھے اور جہاں پر استیفوں کی بات چیت ہو رہی تھی اور جس شخص سے آپ بات چیت کر رہے تھے اس کے علاوہ اس کمرے میں کون موجود تھا اس کمرے تک رسائی کسے کسے حاصل ہے یعنی آپ میز کے نیچے کرسی کے نیچے یا کسی اور جگہ پر وہ ٹیپ ریکارڈر رکھ دیں اور وہاں پر ریکارڈ کر لیں تو بظاہر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کے اندر جو عملہ موجود ہے اسی عملے کے تھروں یہ آڈیو ریکارڈ کروائی گئی ہیں اب الزام لگایا جائے گا مخالفین کے اوپر کہ مخالفین نے یہ آڈیو ریکارڈ کروائی ہیں اور یہ الزام پاکستان تحریک انصاف پر بھی لگ سکتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر اگر الزام لگتا ہے تو پھر جو پہلی آڈیو لیک کال آڈیو لیک ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے اس وقت کی جب باتچیت ہو رہی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کے حوالے سے سابق وزیر خزانہ کی لیکن یہ جو آڈیوز ہیں یہ تو تب کی ہیں کہ جب یہ برسر اقتدار ابھی آئے تھے اس کے بعد پنجاب کی حکومت ابھی گئی تھی پنجاب کا بجٹ ابھی پیش ہونا تھا وفاق کا بجٹ ابھی پیش ہونا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ کے اس وقت کے فیصلے دو سو سات روپے ڈالر کے حوالے سے باتچیت تھی اسطیفوں کی منظوری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی یعنی یہ آڈیوز اس سے پرانی ہیں جو شاکترین صاحب کی آڈیو تھی اب اس میں اگر کال ریکارڈ کی آڈیو موجود ہوتی ہے کسی حساس ادارے کی باتیں اگر اس میں موجود ہوتی ہیں اور وہ لیک ہو جاتی ہیں حساس معاملات کے اوپر باتچیت لیک ہو جاتی ہے تو دنیا پاکستان پر کس حد تک بھروسہ کرے گی یہ سائبر سیکیورٹی کا حملہ ہے یا وزیراعظم ہاؤس میں بریچ ہوا ہے کچھ یا اس کے علاوہ کوئی ایسا پروپیگنڈا بنایا جارہا ہے جس کی زد میں سب ہی آئیں گے اگر یہ آڈیوز مزید لیک ہوئیں تو پھر بہت سے چہروں کے راز کھل جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کی سب سے بڑی خلاف ورزی ہوگی ایسے اشخاص کا تعین ہونا چاہیے جس کا آغاز وزیراعظم ہاؤس میں موجود عملے سے تفتیش کے ذریعے ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں ہیں باتیں ریکارڈ کی گئیں میں ان باتوں کے حوالے سے وزیراعظم کو یا کسی کو بھی ڈیفینڈ نہیں کرتا انہوں نے اگر کوئی بات غلط کی ہے تو غلط کی احتساب ہونا چاہیے لیکن بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہوئی کہ چار اشخاص کے متعلق جو بات چیت ہو رہی تھی ان کے درمیان میں جو بات چیت ہو رہی تھی اسے پبلک کر دیا گیا پھر کوئی بھی بلیک میلر اٹھے گا اور بلیک میلر اٹھ کے یہ بات چیت کرنا شروع کر دے گا کہ میرے پاس تمہاری آڈیوز موجود ہیں یا ویڈیوز موجود ہیں یا کچھ ایسے حقائق موجود ہیں مجھے اتنے پیسے دو میں تمہیں اس کے بدلے یہ ساری آڈیوز دے دوں گا بسورت دیگر میں عوام کے اندر اس کو پھیلا دوں گا اور پھر تمہارا احتساب عوام کریں گے یہی اگر ٹرینڈ چل گیا یہ آپ یہ دیکھئے کہ سب سے بڑی فکر انگیز بات یہ ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کی بات ہو رہی ہے کسی منسٹر کے ہاؤس کی نہیں ہو رہی کسی کے ذاتی گھر کی نہیں ہو رہی بلکہ ایک سب سے بڑے سرکاری گھر کی بات ہو رہی ہے اگر وہاں پر کی جانے والی بات محفوظ نہیں ہے اگر وہاں پر کی جانے والی حساس معاملات کے اوپر کوئی ڈیل مضبوط نہیں ہے تو پھر عام دفتروں کے اندر بات چید کس طریقے سے محفوظ ہو سکتی ہے یہ آڈیو لیکس ہوئیں تو ہو سکتا ہے بہت سے چہرے بے نکاب ہو جائیں اپوزیشن، حکومت، بہت سے ادارے اس سے پہلے اس سب کو روکنا ہوگا بسورت دیگر پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر بہت بڑی بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ علی کے بعد